بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سے میٹھے بسکٹس بناتے ہیں یعنی کہ سویٹ بسکٹس بہت ہی زیادہ آسان ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بازاری بلکل اس سے بھی اچھے بلکل آپ سمجھے اتنے ٹیسٹی وہ بنتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ ہم وہ بنا رہے ہیں چکی کے آٹے سے جس آٹے سے آپ روٹی بناتے ہیں اسی آٹے سے وہ یوز ہوں گے کوئی آپ کو میدہ بیکنگ سوڈا وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ہی زیادہ سمپل ریسپی ہے تو وی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سو لیٹس ڈاٹ بس ملائے ہمارے ریم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دی ہے جینی اور جینی موٹی ہو باریک ہو کوئی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ ہم نے آبے لیے تو چینی کی لائوہ آپ کو چاہیے ہوگی سوڈی اور سوڈی بھی ہم نے لیے ایک کپ ایک کپ جینی ایک کپ سوڈی اور یہاں پہ ہمارے پاس آٹا ہے جس سے آپ روٹی بناتے ہیں فائن آٹا ہو چکی کٹا ہو کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس تین کپ یہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے علاوہ آدھا کپ ہم نے یہاں پہ روم ٹیپریچر پہ پانی ہے یہ لیے ہم نے ایک ادد آپ کو انڈا چاہیے ہوگا انڈا جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ یوز کریں لیکن انڈا یوز کریں گے تو بڑے مزیدار سے بسکٹس پندے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کپ چینی ایڈ کر دی ہے اور اور اس ایک کپ چینی میں آپ نے آدھا کپ پانی اٹ کر دی رہے لیکن جتنی چینی ہوگی اس سے ہاف آپ نے اس میں پانی اٹ کرنے ہیں تین منٹ تک آپ نے سے پکایا ہے جب تک چینی میٹ نہیں ہو جاتی اچھے سے تو دیکھیں تین منٹ ہو چکے اور اس میں بوائل بے اچھے چینی بھی ملٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ جو ہے وہ چینی اگر صاف نہیں ہے تو آپ اس میں دودھ ڈالیں اور جب اس میں بوائل آجے تو چمچ سے آپ اسے اٹھا لیں جو پر آجاتی ہے تو ایک ادد آپ کو انڈا چاہی اور اگر آپ کے پاس انڈے نہیں ہیں تو آپ اس میں انڈے استعمال نہ کریں لیکن انڈا آپ اس میں استعمال کرتے ہیں تو زبردست سے ریڈی ہوتے ہیں سو لیٹس ڈارٹ بسم اللہ مانے رہیم سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بنانا شروع کرتے ہیں ایک برطن لے لینا کوئی بھی اس میں تین کپ آٹا ڈالتے ہیں جو نورمل آٹا ہوتا ہے جسے آپ روٹی بناتے ہیں اس کے بعد اس میں جائے گی ایک کپ سوجی ساف ستری ایک ادد انڈا پھینٹا تھا جو ہم نے وہ اس میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد اس میں جو ہم نے تین منٹ تک پکایا تھا آ دا چینی اور آ دا کپ پانی کو وہ اس میں مکسٹر ٹال دیتے ہیں جب وہ تھنڈا ہو جائے گا دہا اس میں اینڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو تمام انگریرینٹس ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں بس ایک انگریرینٹ رہ گیا ہے تو اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ضروری میکسر جو باہر میکس جس產ی ہے اور اกر حصہ یا پانیگوری میکسaco میکسر ڈالے جس ہمیں تو آپ نے چینی اور پانی مکسر سے پنایا تھا ، اُلا کپ پانی ایڈ کر دیجئے اور جو..... اب satu کپ پانی ہے.. جتنا آپ نے ایل پانی ہوں ڈال ہے انتوں نے ایل پانی۔ اس میں ایل آ tomarب ڈال ہے اہل پانی ہم اسے اچھا جائیں گے جو اٹا ہے ہمہ اسے نارم سے oral ہیں لکہ پانی عند وقت به ان blowsؤج ہے اسے سخت Никیرے یہ لیے تو اس لیے ہم نے پانی صرف ایل پانی کیا گیا اور جو ایل پانی حس蕙 اگر آپ نے اسے سے بڑھئے تھا تو وہ سارا ملا کے ہم نے اسے بڑھ لیے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ 1 ڈیبس پون پانی چل جاتا ہے کبھی 1 ڈیبس پون پانی کم چلا جاتا ہے مرم نیزیاہ کیا آئیا ہے حسن کبھار اس میں بعد گھونڈ گیا ہے تو اپنے ایک آر ٹیبس پون پاک پانی سے قلر سکتے ہیں اس میں سے کیا آغایا ہے اور اگر پانی ایسا چھوڑا سوچی یا سوچی ہے تو اسی طرح سے گھونڈ لیں گے تو دیکھیں پانچ منٹ تک آپ نے اسے گوننا ہے تین منٹ ہو چکے ہیں دومنٹ اور مود دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے بالکل آپ نے پانی لیکن ایڈی کریں گے تو دیکھیں ہم نے اس آٹا بالکل اس کے دو بلکل رڈی ہو چکی ہے بسکٹس کی اور اس کے بعد میں ہم سرکلز بنا دیں گے تو دیکھنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ہارڈ ہیں لیکن ان کی شیپ بن رہی ہے اور چکنی چکنی سے اس کی دو بنی چاہیے کیونکہ اس میں ہم نے آئل بھی ڈالا تھا تو اب اس کی چھوٹی چھوٹی بولز بنائیں گے اور سائز کیا رکھنے وہ بھی سباک کو بتاتے ہیں اس طرح کے لیے دیکھیں اتنے اتنے سائز ہم نے بولز کے رکھے ہیں اگر آپ نے بڑے بسکٹس بنانے تو سائز آپ تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ ان کو پریس کرتے ہیں ان بولز کو اور اس سائز کے ہم نے یہاں پہ بسکٹس نورمل سائز کے بنایا ہے اس کے بعد کوئی بھی آپ کانٹا لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ کٹر لے سکتے ہیں اس سے آپ کٹ کے دیزائن بنائیں اس کی شیپ دینے تو یہاں پہ ہم نے ایک چمچ لیا تھا اس سے کر لیں گے تو دیکھیں ساروں کو اسی طرح بنایں کی یہ ہم ہاتھ سے بنا رہے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ پہلے چھوٹی چھوٹی بولز بنائیں اس کے بعد ان کے بسکٹس بنائیں لیکن اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایک اور میتھڈ بھی کیجئے اور وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں تو ویڈیو کا کوئی بھی سٹیپ آپ نے اس کا مس نہیں کرنا تو اسی طرح ساری بولز بنائیں گے اور انہیں شیپ دیتے جائیں گے یہ بہت ہی سیادہ سیمپل ہے انگریڈیئرز بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے بہت ہی زیادہ سیمپل تو ویوڈرز اب آپ اس کی ڈوہ ریڈی کر رہے ہوں گے یہاں پہ آپ اس میں بیکنگ پاورڈر بھی تب ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھوٹکی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح والے بنائیں گے لیکن اپشنل ہے نہیں ہے تو آپ اس میں مت ایڈ کیجئے کا بیکنگ پاورڈر وہ ایڈ کریں گے تو وہ پھول کے اچھے سے من جاتے ہیں تو اب دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ ہم نے جو ہاتھ سے بنائے تھے وہ سارے ریڈی کر لی ہیں اور باقی ہم اس سے کر لیتے ہیں بیلن سے ہم نے ایک بڑی ساری بول لی تھی اور اسے ہم نے بیل لینا ہے ایک بڑی سی اس کی روٹی بنا لینا ہے پتلی سی اس سے کیا ہوگا اس میں آپ کو بس زور لگانا پڑے گا پریس کرنے میں کیونکہ اس کی ڈوہ بہت ہارڈ ہے اور جو بسکٹ کی ڈوہ ہے وہ بلکل ہارڈ ہونی چاہیے کیونکہ جتنے ہارڈ ہوگی اتنے زیادہ کرسپی بنے گئے گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بڑی سی بیل لی اور پتلہ آپ نے اس کو بیل لینا ہے کیونکہ اگر آپ اسے موٹا کریں گے تو وہ اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں بیل کے ہم نے یہاں پہ ایک گلاس لے لیا چھوٹا سا اسے ہم نے اس کو شیب دی 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 ہے اس سرکلز والی تو آپ اس کے جگہ کوئی کٹر بھی use کر سکتے ہیں ہارڈ والا بوکس والا یا سرکلز والا کوئی بھی use کر سکتے ہیں جس طرح کی شیب آپ نے بسکٹ کو دینے گے تو کوئی بھی کٹرز سکتے ہیں اور اس طرح سے بنا لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اسے دیزائن دے لیے ایک کٹا لے لیے اسے ہم اسے اچھے سے شیب دے دیں گے اور اس کے بعد اسے پلٹ میں رکھتے جائیں گے ہم یہاں پہ اسے بنا رہے ہیں فرائی کر کے کچھ لوگ بیک کر کے بناتے ہیں بیک کر سکتے ہیں جب اگر آپ اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے تو وہ بیک کر کے سہا زیادہ بنے گے لیکن ہم فرائی کریں اس لئے ہم نے بیکنگ پودس میں ایڈ نہیں کیا تھا اگر آپ ایڈ کریں گے تو وہ زیادہ اچھے بن جائیں گے تو آگ بلکل میڈیم پہ تھی آگ میڈیم پہ ہوگی تو آئل زیادہ اچھا گرم ہوگا گرم گرم آئل میں آپ نے یہ ایڈ کر دینا ہے اور اگر یہ موٹے ہوں گے تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے پتلا بیلے سے اور اسی طرح فرائی کریں گے آگ بلکل میڈیم پہ رکھیں گے اور چمچ بھی ہلائیں گے ہلکا ہلکا جب کلر آجائے تو اسے نکال لیں گے تو دیکھیں سارے ہم نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں اور اب ہم اسے فرائی کر لیں گے ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہوگے تقریباً تین سے چار منٹ تک کلر آ جائے گا اس میں تو ویورڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہوگے کچھ ہم نے فرائی کر لیا اور ان کو بھی دیکھ سلیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو اسی طرح آپ نے سارے فرائی کرنے ہیں پانچ میٹ تک کلر آجائے گا اور اس کے بعد اسے نکال لیں گے اور گرم گرم ہوئی ہونا چاہیے تو دیکھیں ہم نے اسے فرائی بھی کر لیا اور ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اور اس کے اب ہم گارنشنگ کر رہے ہیں بادام لیا ہے ہم نے باری کاٹ لیا تھا اسے اس سے گارنش کر لیں گے اس کو تو آپ اسے ٹی ٹائم میں گرم گرم چاہے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں گارنش بھی ہم نے اس کو کر لیا بہت ہی زبردہ سے لگ رہے ہیں دکھنے میں تو فرائی کریں بیک کریں کچھ بھی کر سکتے آپ اسے اور آپ نے بس کچھ چیزوں کا اس میں دھیان رکھنا ہے ڈو ہارڈ ہو اس میں اور جو چینی ہم نے آپے چینی اور پانی کا مکسٹر بنایا تھا چینی آپ اپنے لحاظ سے ایڈ کیجئے اگر چینی زیادہ پسند ہے تو زیادہ کر لیں لیکن دکھنے لکھنے 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 تو ویورز ہمارے خستہ اور سویٹ بسکٹ بلکل ریڈی ہیں اور اب ہم درشی پڑھ لیتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے جزاک اللہ تو آپ نے دیکھا کتنی جلدی مزیدار سے زبردستے سویٹ بسکٹس ریڈی ہو گئے اور اب ہم اسے اسے آپ بوکس میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں پندرہ دن تک آرام سے آپ اسے کھان سکتے ہیں اسے بوکس میں ڈالیں گے اس کے آپ ساونڈ بھی چیک کیجئے گا کتنے زبردستے لگنے بلکل کرسپی ہیں اور بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے تو اندر سے سوفٹ بنے گے تو اسی لئے دیکھیں بہت ہی زبردستی ریسپی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں بلکل بازار سے بھی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے جو آپ کھاتے ہیں اس سے بھی زبردست بنتے اور بہت ہی جلدی کو ایک ریسپی زیادہ کم وقت میں یہ ریڈی ہوں گے اور اندر سے بھی کرسپی ہیں مزیدار سے لگ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہماری مزیدار سی زبردست سی سویٹ بسکٹ کی ریسپی اچھے لگی ہے تو یہ جو ویڈیو اس کے نیچے لائک کا بٹن پریس کیجئے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے فیملی فرنس کے ساتھ انجوئی کیجئے لیکن ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیے آپ لوگوں نے اگر پاک ریسپیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو کائن لی یہ جو آپ کو ویڈیو کے نیچے لائل سبسکرائب کا بٹن دکھ رہے ہیں سے ضرور پریس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن پریس کرنا مد بھولیے اسے آل پہ کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کو ڈاٹیفیکشن آپ تک مہن سکیں تو اب کے لیے صرف اتنا انشاءاللہ ملے گے نیکس زبردست و مزیدار ریسپی کے ساتھ آئندہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم